آج تیرنگا دیواز ہے آجی کے دن 1947 میں تیرنگے کو اپنایا گیا تھا اس موقع پر پی ایم موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور آزادی کے امرت مہت ساو کے دوران 13 سے 15 اگست تک گھر گھر تیرنگا لگانے کی اپیل بھی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پورے دوران امرت مہت ساو کے دوران 13 سے 15 اگست تک پر دھان منتی نریندر موڈی نے اپیل کی ہے کہ ہر گھر میں ایک تیرنگا کم سے کم لگایا جائے آجی کے دن دیکھیں سب سے ماتپون بات کیا ہے ماتپون بات یہ ہے کہ جس دن سے یہ آجی تیرنگا دیواز ہوئی ہے اور آجی کے دن 1947 میں تیرنگے کو اپنایا بھی گیا تھا آنگی کار کیا تھا سب دھان نے اور اس کو راست دھوچ کا درجہ دیا تھا اس موقع پر پی ایم موڈی نے آج ٹویٹ کیا ہے آزادی کے امرت مہت ساو کے دوران 13 اگست سے لے کر 15 اگست تک ہر گھر میں تیرنگا لگانے کی اپیل کی ہے جنہوں نے آجادی دلائی ان کے سپنے کا بھارت بنائیں گے نریند موڈی نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بات بھی اپنے ٹویٹ میں لکھی ہے تیرنگا دیواز پر پردھان منتری نریند موڈی نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ 13 اگست سے لے کر 15 اگست تک ہر گھر میں ایک تیرنگا لگایا جائے ہر گھر تیرنگا مہیم کے ساتھ جھڑیں یہ اپیل بھی پردھان منتری نریند موڈی نے کی ہے آزادی دلانے والوں کے سپنے کو پورا کریں یہ بات پردھان منتری نریند موڈی نے لکھی ہے دیکھیں اسی پر ایک اور بڑی خبر ہے تیرنگے کو لے کر پی ام موڈی کے ٹویٹ پر کانگریس نے نشانہ ساتھا ہے کانگریس کے میڈیا پراباری جیرام رمیش نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہپوکریشی زندہ بعد یہ خادی سے راستری دھج بنانے والوں کی آجیوکہ کو نست کر رہے ہیں جسے نہروژی نے بھارت کی آزادی کا پوشاک بتایا تھا اسی ٹویٹ میں آگے بھی لکھ رہے ہیں آجیوکہ کو نست کر رہے ہیں جسے نہروژی نے بھارت کی آزادی کا پوشاک بتایا تھا جسے ناکپور میں راستری دھج پھیرانے میں باون سال لگے جیرام رمیش نے یہاں پر چھٹکی لی اپنے ٹویٹ میں اور سیدھے نشانہ سادھا سنگ کی طرف آرسس کی طرف اور آگے لکھا آرسس کو تیرنگا فیرانے میں باون سال لگیں یہ جہرام رمیش نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے یہ اس سنگٹھن کے پرچارک ہیں جسے ناکپور میں راستی بھج فیرانے میں باون سال لگے تیرنگا بنانے والوں کی آجیوی کا چھینی جا رہی ہے یہ کہنا ہے کانگریس کے میڈیا پربھاری جنرل سیکرٹری جہرام رمیش کا ٹویٹ کر کے چھٹکی لیے ہے تیرنگا دیوس منائے جانے کو لے کر انہوں نے کٹاکش کیا پردھان منتری پر اور آرسس پر پی ایم موڈی پر کانگریس کا یہ سیدھا نشانہ تیرنگا بنانے والوں کی آجیوی کا چھینی جا رہی ہے خادی سے تیرنگا بنانے کو نہرو جی نے اسے پوشاک تیرنگے کی پوشاک کہا تھا اس آرسس کو تیرنگا فیرانے میں اپنے مکھیالے پر باون سال لگے یہ اسی آرسس کے پرچارک ہیں تو دیکھئے اس کے بعد جڑی لگ گئی پریانکا گاندھی نے بھی ٹویٹ کر دیا آج کی اتیاسک دن پر آشا ہے کہ آپ خادی سے آگے کیا لکھ رہی ہے پریانکا گاندھی وہ لکھ رہی ہے خادی سے جھنڈا بنانے والوں کی بات سنیں گے اور ان کی مانگ پر سمیدن شیلتا کے ساتھ نردنے لیں گے پریانکا گاندھی نے بھی سیدھا حملہ کیا اور کہا کہ خادی کا جھنڈا ہونا چاہیے خادی کا تیرنگا ہونا چاہیے آج کی اتیاسک دن پر آشا ہے کہ آپ خادی سے جھنڈا بنانے والوں کی بات سنیں گے ان کی مانگ پر وچار کریں گے جیرام رمیش کے بعد پریانکا گاندھی نے بھی ٹویٹ کر کے پردھان منتری پر رسس پر نشانہ سادھا ہے تیرنگا دیوست منانے کی آجادی کے امرت مہت ساو پر تیرنگا دیوست منانے کے لیے پریان منتری نریندر موڈی نے اپیل کی تھی کہ تیرہ آگستے لے کر پندہ آگست تک ہر گھر میں ایک تیرنگا لگایا جائے لیکن کانگریس نے اس پر حملہ ور رکھ اپنایا اور کہا کہ آر ایس ایس کو تیرنگا فیرانے میں باون سال لگے اپنے مکھیالے پر یہ اسی آر ایس ایس کے پچارک ہیں پی ایم موڈی پر سیدھا نشانہ کانگریس کے جیرام رمیش کا تیرنگا بنانے والوں کی آجی بھی کچھینی جا رہی ہے یہ بھی کانگریس نے کہا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ خادی کو تیرنگی کی پوشاک بتایا تھا ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے